السلام علیکم لبلی پیس پر ورکم بیکٹو نیتو ولوگ لیٹس گیٹ اس ولوگ سٹارٹڈ تو ابی جی بہت تیز ہوا چل رہی تھی اوپر اور ابھی میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی لائٹ آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی تیز ہوا چل رہی ہے آپ کو ہواس بھی آ رہی ہوگی تو بہت تیز ہوا چل رہی ہے اس ٹائم تو میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک تو رمضان کا بہت برکت مہینہ شروع ہو چکا ہے تو آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک اپنی عبادات اور دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا تو گائز ٹائم جو ہے وہ اس ٹائم ہو رہے جی دو بج کی چار منٹ اور آپ سن رہے ہوں گے کہ جو ہے وہ سہری کا ٹائم شروع ہو چکا ہے ابھی جو ہے وہ میں اوپر آیا تھا تو گھر والوں نے جو ہے وہ کپڑے سوکنے کے لیے رکھے ہوئے تھے لگائے ہوئے تھے آیا تھا اوپر میں نے سوچا کہ وہ اتار لاؤں اور اپنا ولوگ بھی سٹارٹ کرنوں کیونکہ وہ کپڑے کے اوڑنا جائیں اور محلے میں پھیل جائیں گے کیونکہ پھر وہ ملنا بہت مشکل ہوگا تو ابھی میں نے کپڑے یہاں سے اتار رہے ہیں اور اندر رکھ دی ہیں تو میں نے سوچا ولوگ سٹارٹ کر لیں تو آج ہے جی سیکنڈ ڈے آف رمضان تو ابھی نیچے چلتے ہیں اور پھر تھوڑی دے تک سہری کی پرپیشن ہوگی وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو چلیں آج کے بلوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں گائز میں نے سوچا آپ کو دکھا دوں ایک دفعہ بیک کیمرے سے کتنی تیز ہوا شار رہی ہے دیکھ سکتے ہیں تو اگر ہم ٹائم سے کپڑے نہ اتارتے تو بھارش کے بھی کافی چانس تھے تو ہم اڑنے کے بھی تو ہم نے سوچا کہ اتار ہی لیں تو گائز سہری کی پرپیشن شروع ہوگی ہے اور یہاں پر سادہ روٹی اور پٹھا بنائیں جا رہے ہیں تو ہماری سادی سے ہی سہری ہوتی ہے تو ابھی یہاں پر پٹھا بنائیں گے اور اسے سرپ کریں گائز آپ سن سکتے ہیں سہری کا سائرن باجرے تو ابھی سہری ہماری ریڈی ہو چکے سمپل سی سہری ہے تو یہ ہے جی قدو یہ ہے یہ ہے دال ساتھ ہمارا فیورٹ اچار ہے ساتھ لسی ہے آپ ہیں جی یہ روٹیاں جن کو دسیگی کے ساتھ جی ہے وہ سیکاوہ تو یہ سمپل سی ہماری سہری ہے تو ابھی بس شروع کرتے ہیں تو گائز ابھی جی ہے وہ سہری کر چکے ہیں اور ابھی تقریبا ایک گھنٹے کے قریب ٹائم ہے تو پانی ساتھ ساتھ میں پی رہا ہوں موسیقی 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 تو گائز سہری کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو گائز ابھی میں اٹھ چکا ہوں اتیار بھی ہو چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا ویلگ جو ہے جی وہ میں نے شوٹ کیا تھا پٹ اس میں تھوڑی وائس کی پرابلم تھی جس کے وجہ سے آواز جو ہے وہ اچھی نہیں تھی آ رہی تو وہ ویلگ نہیں آ پایا اس طرح سے تو سیکنڈ اب یہ ویلگ بان رہے سیکنڈ روزے کا تو اس لیے جو ہے پہلا ویلگ پہلے روزے کا ویلگ نہیں آ پایا اچھا اچھا تو جو پچھلی ویڈیو اس میں کمنٹ آیا تھا کہ آپ برو آپ جو ہے وہ 15 اپریل کو جو میٹنگ ہونے والی اس کے بارے میں ہمیں ضرور بتانا تو برو سین کورٹ میں جو ہے وہ ایک پریٹیشن فائل ہوگی جس کا ریزرڈ جو ہے وہ 15 اپریل کو آنا تھا انہیں کہ آ جانے تو لیٹس ہوب فور بیس ہوگا اچھا ہی ہوگا تو اگر اگزیمز جو ہیں وہ ہوں گے تو میری دعایں سب کے ساتھ ہیں تو ہم انشاءاللہ یہ سیچویشن بھی جو ہے وہ ہینڈل کر کے اس کو پار کر لیں گے تو سٹیڈی نہیں پھر بھی آپ نے چھوڑ نہیں کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا آگے آگے ہو جائیں اگزیمز ہو سکتا کینسل ہو جائیں وہ تو ہمیں ابھی نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا کیونکہ آر پیفنین اپریل ہے اور ابھی تک ایسی کوئی بھی نیوز جو گوگل پر یا ٹویٹر پر میں نہیں دیکھی ابھی تک تو ابھی مجھے پڑھنا ہے پہلے قرآن کیونکہ ابھی قرآن کی تلاوت پہلے کرنی ہے اس کے بعد مجھے ایسیمز کی تیاری کرنی ہے بس بہت کم ٹائم رہ گیا ہے بس اللہ سے یہی دعا کریں کہ ایسیمز آگے ہو جائیں یا کینسل ہو جائیں باقی اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے تو اس کے بعد مجھے تیاری کرنی ہے اس سے پہلے قرآن پڑھتے ہیں اور پھر تیاری کرتے تو گائیز ابھی جو ہے وہ میں قرآن پڑھنے لگوں اور قرآن پڑھ کر آپ کو ملتا ہوں گائیز ابھی جو ہے وہ بس میں شروع کرنے لگوں اپنی تیاری میں بھی فرسٹ چپٹر سے لاست تک جا رہا ہوں ویسے تو ہوتے ہیں مجھے چپٹر فرسٹ بھی آتا سیکنڈ تھرڈ سارے آتے ہیں بات پھر بھی ریویین کرنا بہت ضروری ہے اور یہ ہے جی ایک ڈائیری جس کے اوپر میں لکھ رہا ہوں سب کچھ یہ جیز کی طرف سے ہمیں رسی ہوئی تھی تو اس پر میں سب کچھ لکھ رہا ہوں کہ کون سا چپٹر پہ ہوں ابھی کون سا ٹاپک مجھے صحیح طرح نہیں آتا کون سا ٹاپک مجھے آتا ہے اچھی طرح سے تو اس پہ سب کچھ میں لکھ رہا ہوں تو اگر آپ ایک سٹڈی ٹپ بھی سمجھ لیں اگر آپ پڑھ پڑھائی کون سا ٹاپک نہیں آتا اور کون سا آتا ہے تو ان فورچنیٹلی جو میرا ٹرائپوڈ ہے وہ میرے کزن لے کر گئے ہوئے ہیں تو اس جیسے میں ٹائم لیپس نہیں لگا سکتا باقی ابھی جی میں فیلحال سٹڈی اپنی شروع کرتا ہوں ورنہ میں ٹائم لیپس لگا لگتا لیکن میرا ٹرائپوڈ نہیں ہے جس کے وجہ سے میں ٹائم لیپس نہیں لگا سکتا تو جنہ اب بس شروع کرتے پڑھائی کو تو گائز پڑھائی کرتے کرتے ٹائم ہو گیا ہے سر کیانے کا تو ابھی جی ہے وہ مجھے صرف میٹس ان کے پاس سمجھ نہیں باقی سبجیکٹ میں اتنی پرابلم نہیں ہے صرف میٹس میں ہے تو یہ ہے جی ماتھمیٹکس کی بک اور یہ جو سمارٹ سلیبلز ہے جو سمارٹ سلیبلز کی اکارڈنگ ہونے والے اور یہ ہے جی ریجسٹر اور ساتھ کلکولیٹر جو بہت زیادہ ضروری چیز ہے اور کلکولیٹر ہے اور ابھی تک اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں آئی یہ میری پہلے میرے بھائی بھی یوز کرتے رہے ہیں اور ابھی میں یوز کر رہا ہوں یعنی کتنے سال پڑھا نئے کلکولیٹر ہے اور بیسٹ ہے جو آج کلکولیٹر آ رہے ہیں ان کی تو کوالٹی بھوزل ہوتی تو اس کا تھوڑا بہت ویٹ بھی ہے تو ابھی اس کی حالت اتنی اچھی نہیں رہی آپ دیکھ سکتے ہیں سائن وغیرہ ہتم ہو رہے ہیں ہستہ ہستہ بہت بہت اچھا ہے پھر بھی تو فٹا فٹ سے پہلے سر کے پاس پڑھ کر آتے ہیں اور آپ کو ملتا ہوں میں جانے بہت ہلپ کروں گا اور پھر افتاری کا ٹائم ہو جائے گا اور پھر افتاری کی جائے گی انشاء اللہ اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا سو چل یہ چلتے ہیں تو گئیز ابھی جہاں میں اوپر آکے گھر والوں کی ہلپ کر رہا تھا فروٹ چاٹ بنائیں گے روزہ کھلنے میں تقریبا ایک گھنٹہ رہ گیا تو فروٹ کافی گرم تھے اس لئے میں نے سوچے کٹ کے انہیں فریج میں رکھ دیں تاکہ فروٹ چاٹ تھنڈی ہو جائے تو بیس میں سے کٹ ساتھ ٹکیاں یہاں بنائی جا رہی ہیں آلو کی ٹکیاں ہیں اور بہت ٹیسٹی بنتی ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں تو فروٹ چاٹ جو ہماری ریڈی ہے اور اسے میں رکھ لگاؤں تو گائز یہ ہماری سیمپل سی افطار یہ دھیبل کھجور پانی بہت ضروری ہے سموسے ساف فروٹ چاٹ چٹنی پھر پانی اس میں روٹیاں ہو رہ ہیں تو یہ ہماری سمپل سی افطار ہے تو ابھی روزہ کھلنے میں تقریباً ٹین منٹس رہ گئے ہیں تو ابھی ٹین منٹس رہ گئے ہیں تو ابھی ہم سارے بیٹھیں گے اور یہاں پر بیٹھ کے دعا مانگے سو گائز افطار ہو چکیے سو اگر ایسی ویڈیو ایسی ویڈیو ایسی میرے جنال اور رائح ویڈیو ایسی ویڈیو ویڈیو ریو خیلی حافظ ویڈیو ایسی ویڈیو رمضان باری